اسلام علیکم پیارے دوستو جو کیورکہ کے ساتھ پوچھا مدید میں ہوں آپ کا دوست حسیب دوستو آج ہم بات کریں گے ٹینشن پوسٹ کے بارے میں کہ اس کا فنکشن کیا ہے اور اس سے ہم کیسے فٹ کر سکتے ہیں یا اس کا اگر سپرنگ ٹوٹ جائے تو وہ سپرنگ کیسے ڈالنا ہے اور اس کے اندر جو پن لگاتے ہیں یہ چھوٹی سی پن ہوتی ہے یہ سرشاہ کے اندر لگاتے ہیں اس کا کام کیا ہے اس کا فائدہ کیا اگر یہ لگائی ہو تو اس کا فائدہ کیا اگر نہ لگائی ہو تو اس کا کیا مطلب کہ اس کا سائیڈ فیکٹ ہے نقصان کیا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو اگر آپ کو آپ کی مشین کا جو ٹانک ہے وہ خراب آتا ہے ٹیڑا ٹیڑا میڑا آتا ہے اوپر سے دشاہہ جو ہے آپ کو کبھی فل ڈیلا کر کے چلانا پڑتا ہے یا فل ٹائٹ کر کے چلانا پڑتا ہے یا ذرا سا آپ موٹا کبڑا چلائیں تو آپ نے پن لگائی ہوئی ہے اگر موٹا کبڑا چلائیں اس میں ڈالیں تو وہ آپ کو جو ٹینشن پوسٹ ہے وہ کھل جائے اور اس مطلب کہ آپ کا سلائی خراب ہو جائے موٹا کبڑے کے اوپر تو وہ آپ نے کیسے حل کرنا ہے اس کا اس کی لائنمٹ کیسے کرنی اس کی ٹائمنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کھولتے ہیں آپ کو سامنے فٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے دوستو یہ ایک سلائی مشین کا جو مین پارٹ ہے نا یہی پارٹ ہے اس میں بہت ہی یہ کام کرتا ہے یہ سلائی مشین میں بہت اہم کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پین ہے اور اس کے اوپر تینشن پوسٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک سکرو ہے جو کنڈر ایڈ ہے اس کو ہم ڈلا کریں گے اور یہ اس کی پین یہ اس طرح باہر آ جائے گی یہ پین باہر آ جائے گی اس کے بعد ہم نے اس طرح اس کو سپرنگ کو باہر نکال لینا ہے جو پہلے ٹوٹا ہوا سپرنگ ہے یا آپ نے سپرنگ نیا ڈالنا یہ خالی ہو گیا یہ خال خالی ہو گیا اس کا اس کے اندر اب ہم نے اس کو سوپرنگ ڈالنا یہ دیکھیں یہ اس کی جو یہ نوک ہے Zeiten ہے یہ باہر جو رہتی ہے وہ ہم نے اس طرح سے اس طرح ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ پین ہے اس طرح سے اس کارٹ میں ڈالنی ہے گا اور ایسے کر کے نکال کے اس کو کور کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ سمپل سے ایسے اس کے اندر آجائے گا اس کے بعد اس کے اندر سپرنگ کی جو نوک ہے اندر والی نوک ہے یہ یہاں پہ ہے اور یہ تینشن پوسٹ کے اوپر یہ کٹ ہے تینشن پوسٹ کے اوپر یہ کٹ ہے اس کٹ کو اس نوک کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ سپرنگ ورک کر سکے یہ دیکھیں سپرنگ ورک کر رہا ہے اس طرح آپ نے سپرنگ کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اور اس طرف آپ نے اس پن کو گم آگے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس سائیڈ پہ لگ جائے اور پھر اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دینا آپ نے اچھے طریقے سے یہ لوز نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو تینشن پوسٹ ہے وہ اچھی طرح سے داگہ ٹائٹ کرے گھومے نہ یہ پن اندر اندر اس کے گھومے نہ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ پلیٹیں لگانی ہیں ہم نے اس کی اس طرح یہ ہم نے پلیٹیں لگانی ہے ایک سی اولٹی پلیٹ لگانی ہے اوپر سے اور اس کے بعد یہ اس سے نیچے اولٹی پلیٹ لگانی ہے اس کے بعد یہ جو پین والی پلیٹ ہم نے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ پلیٹ جو کہ جس کے اندر کٹا ہے وہ ہم نے لگائی ہے جس کے اندر کٹا ہے وہ پلیٹ ہم نے لگائی ہے اس کے بعد ہم نے سپرنگ لگانا ہے سپرنگ لگانے کے بعد یہ اس کا یہ ایک لاؤک ہے یہ یہ یہاں پر لگانا ہے اس کے بعد یہ اوپر جو اس کی top cover ہے اس کو ہم نے لگا دینا ہے یہ ہم نے اس طرح ٹائٹ کر لینا تھوڑا سا اور یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ یہ زیادہ لوس تو نہیں ہے اس کے بعد یہ ہم نے پین لگانی ہے اس میں یہ پین ہے یہ پین اس طرح ہم نے لگانی ہے اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے ہم نے لگانا ہے اس کے اندر بھی ایک پین ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی ٹائمنگ کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ جو یہ سپرنگ ہے یہ دو گائیڈ ہیں یہ دو گائیڈ لگی ہیں اور ان کے اندر یہ ایک جو تینشن پوسٹ کا سپرنگ ہے اس سپرنگ کا ان دونوں کے سینٹر میں آنا چاہیے سپرنگ کا یہاں سے یہ سینٹر میں آنا چاہیے آپ کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیچھے کی طرف دکیل لینا ہے اور پیچھے سے فٹ اٹھانا ہیں ہاف پٹ اٹھانا ہے یہ دیکھیں ہاف فٹ اٹھانا ہے پہ نے آہ پیر یہ اندر کو пошل uncertain a half اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ پلیٹن loose ہیں یا نہیں loose ہیں ان کو half foot اٹھانے پڑ یہ کوففل اٹھانے پڑ بلکو رہی چاہیے یہ تھوڑا سا ایسے ہلانے پر آپ کی پلیٹیں ہلنے چاہیے بوٹ کو تھوڑا سا لانے سے آپ کی پلیٹیں نہیں ہلنے چاہیے اگر ہلیں گی تو موٹے کپڑے کے اوپر آپ کی مشین داکہ خراب کرے گی آپ پلیٹیں کھلنے پر یہ مطلب کہ ہاف پاؤں اٹھانے پر یہ پلیٹیں لوز نہیں ہونی چاہیے پلیٹیں اٹھانے پر یہ پلیٹیں بالکل لوز ہونی چاہیے اس طرح آپ نے اس کو فٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو جو مین اس کی جو پرپس ہوتا ہے یہ داگہ کو جب ہم فٹ اوپر اٹھاتے ہیں یہ داگہ کو لوز کرتی ہے اور جو اس کا آٹو مشین میں مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ داگہ کی جو پریشر ہے یہ داگہ کا یہ اس کو روکتی ہے یہ سائیڈ سے پر اس کا سکرو ہے یہ ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ مشین کو جلانا پھر رکھنا ہے آپ کی مشین کبھی بھی خرابی نہیں کرے گی موٹے کپڑے پر اور بری کپڑے پر سیم چلے گی یہ جب کٹرل چلاتے ہیں ہم کٹر چلاتے ہیں یہ آٹو کٹر مشین میں جب کٹر چلاتے ہیں تو یہ پلیٹیں یہ ایسے کھلتی ہیں کٹر چلتے وقت یہ پن پلیٹوں کو کھولنے کے لیے کٹر کے وقت پلیٹوں کو کھولنے کے لیے کام کرتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کا دشاہہ فٹ نہیں ہو رہا اٹینشن پوست آپ کے ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کریں آپ کمنٹرز لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو چیز کی کسی چیز کی سمجھ آئی آئی یا نہیں آئی ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ سب بھائیوں سے جادہ چاہوں گا میری تب سے سب بھائیوں اللہ حافظ